ربُكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّ نحمده و نسلی و نسلیم على غصوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم و مکرم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین اکرام آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرأ کے ساتھ حاضر خدمت ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح تلفظ صحیح مخارش اور درست ادائی کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کا پروگرام ہے تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز حسب سابق تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں اور ہماری آج کا سبق آیت نمبر چار اور پانچ سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے تو آئیے تلاوت قرآن کو سمات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومه اللہ بلسان قومه لیبین لهم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُسَا بِ آیاتِنَا وَلَقَدْ اَخْرِجِ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنَ الظُّلُمْ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنَ الظُّلُمْ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنَ الظُّلُمْ this is the second part of our program now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the words into words and you are requested to repeat with me so that God blessings may shower upon us وَمَا أَغْسَلْنَا وَمَا أَغْسَلْنَا مِنَ الظُّلِمْ اور یہاں پر آپ دیکھیں حرف نون ہے اور من اس سے اگلا جو حرف ہے وہ راہ راہ پر تشدید ہے اور یہ عربی کا قائدہ ہے کہ جب ساکن ہو اور اس سے اگلا حرف مشدد ہو یعنی تشدید اس پر ہو تو ہم ساکن کو حسف کر دیتے ہیں اور اس کو تشدید کے ساتھ ملا کر پڑھا کرتے ہیں من رسول من رسول اِلَّا بِلِسَانِ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُ اللَّهُ فَيُضِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اگر وقف کریں گے سٹاپ کریں گے تو اس صورت میں جو حمزہ پر حرکت ہے اس کو نہیں پڑھتے محس اس کی آواز نکال کریں گے ہم رک جایا کرتے ہیں وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَا قَدْ وَلَا قَدْ اَرْسَلَّا مُوسَى بِآيَاتِنَا بِآيَاتِنَا اَنْ اَخْرِجِ اَنْ اَخْرِجِ قَوْمَكَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَنْ اُورِ اگر ملا کر پڑھیں تو پھر اس طرح پڑھتے ہیں اِلَنْ اُورِ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَّامِ اللَّهِ بِآيَّامِ اللَّهِ یہاں پر بھی دیکھیں اللہ سلام سے پہلے میم ہے میم کے نیچے زیر ہے اس لئے اللہ کے لام کو ہم باریک کر کے سافٹ کر کے پڑھتے ہیں بِآيَّامِ اللَّهِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَبَّارٍ شَكُورٍ اور آئیے ناظرین اکرام سبق کے تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں اور اس مرحلے میں آپ کی اسکرین پر آپ دیکھیں گی آرمی کی آیت بھی موجود ہوگی اس کو ہم تلاوت کریں گے اس کے بعد رومن سلائٹ آپ دیکھیں گے اور ہم اس کو ٹرانسلیٹیٹڈ کریں گے اور انشاءاللہ پھر اسی پروگرام کے حصے میں ان کے تراجم بھی آپ کی پیش خدمت ہوں گے وَمَا أَغْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيْنَ لَهُمْ وَمَا أَغْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيْنَ لَهُمْ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ کھول کر بیان کرے ان کے لیے احکامِ الٰہی کو ان انگلیش and we never sent a messenger save with the language of his folk that he might make the message clear for them فَيُطِلُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ in roman فَيُطِلُ اللَّهُ من يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پس گمراہ رکھتا ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور وہی سب پر غالب ہے بہت دانا ہے in english then allah sendeth whom he will astray and guideth whom he will he is the mighty the wise وَلَقَدْ أَوْسَلَّا مُوسَا بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ الْغُلُمَاتِ إِلَنْهُ in roman وَلَقَدْ أَوْسَلَّا مُوسَا بِآيَاتِنَا وَلَقَدْ أَنْ أَخْرِجِ قَوْمَكَ مِنَ الْغُلُمَاتِ إِلَنْهُ ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور انہیں حکم دیا کہ نکالو اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نور حدایت کی طرف in english we verily sent moses with our revelations saying bring thy people forth from darkness unto light وَذَكِّلْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتِلْكُلْ لِسَبْذَرٍ شَكُونَ وَذَكِّلْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَّمِ اللَّهِ آیات لکل صبار شکور اور یاد دلاؤنے اللہ تعالی کے دن یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے اور یہ حصہ میں تلاوت کی گئی آیات کو سمرائز کر کے آپ کی خدمت میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چار اور پانچ کی تلاوت اور اس کا تلفز آپ نے سماعت کیا ان آیات میں اللہ تعالی ایک عجیب و غریب اور ایک نہایت ہی اہم حقیقت کو بیان کر رہا ہے وَمَا عَرْسَلَّمِ قَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ کہ ہم نے کسی رسول کو مبعوث نہیں کیا اس قوم میں جس کی زبان اس کو نہ آتی ہو یعنی انہیں کی زبانوں میں ہم نے ہر رسول کو مبعوث کیا ہے اور یہ کس لیے کہا گیا کفار و مشرقین ترہ ترہ کی اعتراضات کیا کرتے تھے کبھی مختلف معجزات کا تقاضہ کیا کرتے تھے کبھی کچھ کہا کرتے تھے کبھی کہتے ہیں مَحَادَا إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ يَأْقُلُوا بِمَّا تَعْقُلُونَ وَيَشْرَبُوا بِمَّا تَشْرَبُونَ کہ آپ تو ہمارے مثل بشر ہیں ہماری طرح کھاتے ہیں ہماری طرح پیتے ہیں اور پھر یہ کہا کہ آپ تو ہماری ہی زبان بولتے ہیں ہماری طرح بولی بولتے ہیں آپ کی لینگویج اور ہماری لینگویج میں کوئی فرق وجود نہیں ہے تو یہ عجیب و غریب اعتراض تھا اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ پچھلے انبیاء آدم سے لے کر عیسی علیہ السراط و التسلیم تک جن کو جس قوم کی طرف بھیجا بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی زبان بولتے تھے آدھ کو بھیجا آدھ کی زبان بولا کرتے تھے سریانی زبان عبرانی زبانوں میں ہم نے ان کو بھیجا اور اگر عربی زبان کے ساتھ آپ کو نہ مبعوث کرتے تو یقیناً آپ انہیں قرآن سناتے اور یہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہیں پاتے تو ان پر حقانیت کس طرح روشن ہوتی یہ کس طرح ایمان لاتے اور یہ تو راہ فرار اختیار کر لیتے کہ آپ تو ایسی زبان بول رہے ہیں جو ہمیں نہیں آتی تنانچہ پہلے اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں سمجھائیے جب سمجھایا جاتا وہ کہا جاتا فرشتوں کی زبان بولیے جو وہ اعتراضات ہیں قرآن میں جن کو بار بار ویان کیا جا رہا ہے پھر بیعست کی طرف آتی ہے کہ ہم نے ہر انبی کو مبوث فرمایا تو اگر بیعست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیں اور دیگر انبیاء کی طرف دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا کسی کو آت کی طرف کسی کو قوم سموت کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور جو بھی نبی آیا کسی مخصوص خطے کی طرف بنا کر بھیجا گیا کسی کو مصر کی طرف کسی کو شام کی طرف کسی کو فلسطین کی طرف اور کسی کو حجاز کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا اور ایک وقت میں بعض اوقات دو انبیائی کرام بھی ہوا کرتے تھے لیکن جب بات آئی میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو غبِ ذوالجلال نے اعلان فرمایا حبیب آپ کہہ دیجئے قول یا ایوہ الناس کے لوگوں میں کسی مخصوص قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا میں کسی مخصوص رنگ و نسل کی طرف مخصوص علاقوں کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا انی رسول اللہ علیکم جمعہ بلکہ میں جمعی کائنات کے لیے اللہ کی جانب سے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں جنانچہ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء جب بھی آتے ہیں تو انہی لوگوں کی زبان لے کر آیا کرتے ہیں انہی زبان میں ان کو سمجھایا کرتے ہیں پند و نسائے کیا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو تمام عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا لہذا اللہ نے آپ کو تمام عالمین کی زبان سمجھنے اور بولنے کی طاقت بھی عطا فرمائی آپ جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے پہاڑوں کی نباتات و جماعتات کی زبان کو بھی سمجھ لیا کرتے تھے انشاءاللہ مواقع ملے تو وہ گوش گزار کروں گا کہ پودوں سے کس طرح کلام کیا پتھروں سے آپ نے کس طرح کلام کیا جناس سے کس طرح کلام کیا اپنی انہی الفاظ پر آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ خلاصیز کل نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نگہبان اقرأ باسم ربکا اللذی خلق خلق الانسان من علاقین اقرأ ربکا